فرماتے ہیں پہلے مسلمان و کافروں میں رشتے ناتے ہوتے تھے اس آیت قریمے سے منع کر دیا مشرق اس کو کہتے ہیں جو خدا کی صفت علم اختیار کسی میں مان لے یعنی یہ مجھے جانتا ہے بغیر سبب اور وسیلے کے یہ میرے ساتھ کر سکتا ہے جو چاہے قدرت رکھتا ہے اور یہ میری ہر مشکل حل کر سکتا ہے وہ ایس زمانے کے بدتیوں کی جڑے کاٹ کر رکھ دیئے جڑے کاٹ کر رکھ دیئے اور شاہ عبدالقادر دارلوم دیوبن کے مصلق سے اور اس کے بنا سے نصر صدی سے زیادہ پہلے گزرے اور ان کو تقریباً مخالفین بھی مانتے ہیں یا نہیں مانیں گے کہ یہاں ان کا جالہ ویران ہو رہا ہے اب دیکھو آیات کے مسائل کو اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب عورت ہمارے نکابے آ سکتی ہے یہودیہ نصرانیہ اہل کتاب سے صرف یہ مراد ہے اور کوئی نہیں تو وہ حکمت تبلیغ کے لیے ہے اس لیے ان کی عورت ہمارے ہاں آئے گی ہماری عورت ان کے ہاں نہیں جائے گی مطلق جواز نہیں ہے وہ قید جواز ہے اور جب ہمارا غیرتی آدمی ان کا داماد بن جائے گا بہنوئی بن جائے گا تو یہ آئے گا جائے گا تو غیرتی انسان جب کہیں آتا جاتا ہے تو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی اشاعت کرتا ہے یہ توقع مرد سے ہے عورت سے نہیں ہے اس لیے ان کی عورت ہم لیں گے اپنی عورت ان کو نہیں دیں گے وہ ایک غیر مسلم لڑکے نے مسلمان سے کہا تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو ہماری عورت لیتے ہو اپنی نہیں دیتے ہو اتنے بین صاف ہو وہ نوجوان لڑکا بھی کہی اخصانی درس میں رہا تھا وہ اس نے کہیں تو بہت آسان بات ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں توریت کو آسمانی کتاب کہتے ہیں ہمارے لئے یہودی لڑکی حلال ہے یہود بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد کو پیغمبر برحق مان لے قرآن کو سچی کتاب مان لے 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 ہماری لڑکی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو برحق پیغمبر مانتے ہیں ان کو دی جانے والی کتاب انجیل کو اس وقت کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں عیسائی ہمارے پیغمبر کو مان لے اور آسمانی کتاب کو لے لے لڑکی ہاں چونکہ ہمارے نبی اور اسلام کو نہیں مانتے اس لئے آپ کو نہیں لے گئے ہم مان رہے ہیں ہم لے گئے ہمارے پیغمبر مانتے ہیں ہمارے پیغمبر مانتے ہیں ہمارے پیغمبر مانتے ہیں